السلام علیکم ایوٹوک جانل کیسے مزاج آپ سبھی کے امید ہے ماشاءاللہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کرنے والے اوکس اکسینج کی فیوچر ٹریڈنگ کے اوپر کہ آپ کیسے اوکس اکسینج کے اوپر فیوچر ٹریڈنگ کر سکتے ہیں ڈیٹیل سے میں آپ کو ایک ایک چیز بتاؤں گا کافی ہماری جو کمیونٹی ہم کو دکت آ رہی تھی اوکس اکسینج کے اوپر فیوچر ٹریڈنگ کی ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی سو آج کی ویڈیو آج کرنے کے بعد آپ کو اے ٹوزی سمجھ آ جائے گا سب سے پہلے تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اپنا فنڈ ایڈ کر لینا کیسے ایڈ کرنا ہے وہ تو آپ کو بتایا ہے چاہے آپ کسی بھی اکسینج سے آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں یا پی ٹو پی سے آپ بائے کر سکتے ہیں آپ کا فنڈ کہاں پر آتا ہے یہاں پر آپ کو نیچے ایسٹ کا آپشن ملتا ہے آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس جو آپ کا فنڈ آتا ہے وہ یہاں پر آتا ہے آپ کے فنڈنگ والٹ میں یہاں پر ابھی میرے پاس 0-0 ہے کیونکہ میں نے یہاں سے ٹرانسفر کیوں گے آپ نے سمپل کیا کرنا ہے جب آپ اپنا فنڈ ایڈ کریں گے تو جیسے آپ کے پاس یہاں پر فنڈ آئے گا تو یہاں پر آپ نے transfer کے اوپر آپ نے click کرنا ہے جیسے آپ transfer کے اوپر آپ click کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس ایک اس طرح کا page open ہو کے آ جائے گا اب یہاں پر اوپر آپ کے پاس funding ہونا چاہیے اور نیچے آپ کے پاس یہاں پر trading ہونا چاہیے اور یہاں پر آپ نے max کر دینا ہے اگر آپ نے سارے یہاں سے dollar جو ہے وہ transfer کرنے ہے چاہے آپ نے spot کرنی ہے چاہے آپ نے future کرنی ہے تو آپ کو سب سے پہلا کام یہی کرنا ہوگا آپ نے جتنی بھی amount یہاں پر add کرنی ہے جو transfer کرنی ہے وہ یہاں پر آپ link بھی سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے confirm کے اوپر click کرنا ہے جیسے آپ click کریں گے تو آپ کا fund جو ہے یہاں سے funding سے نکل کے آپ کا trading میں چلا جائے گا first step تو آپ نے یہ کرنا ہے جیسے آپ یہ step کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس trading والا wallet ہے یہاں پر آپ کے پاس fund show ہو جائے گا تو میں یہاں پر trading کے اوپر click کروں ہوا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہاں پر 15$ ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آنا ہے یہاں پر آپ کو discover کا آپ کو option ملے گا آپ نے simple یہاں پر click کرنا ہے تو یہاں پر آپ کے پاس market کو option آئے گا اوپر تو یہاں پر آپ نے market select کر کے اس کے نیچے آپ کو یہاں پر perpetual کا option آپ کو نظر آئے گا اگر آپ نے future trade کرنی ہے تو آپ نے perpetual والا option select کرنا ہے اگر آپ نے یہاں پر spot trading کرنی ہے تو آپ نے یہاں پر spot والا option select کرنا ہے میں نے یہاں پر perpetual والا کیا ہوا ہے تو یہاں پر آپ کو اوورال یہاں پر جتنے بھی future trading related overall all میں نے یہاں پر select کی ہوئے ہیں یہاں پر آپ کو options مل جاتے ہیں categories کا یہاں پر میں نے all select کیا ہوئے اس وجہ سے سارے coins یہاں پر آرہے ہیں اگر آپ top میں یہاں پر trading کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے یہاں پر top کے اوپر آپ نے click کرنا ہے تو top والے ہوں گے وہ یہاں پر show ہو جائیں گے اگر آپ نے mean coins میں اگر آپ نے trading کرنا ہے تو mean coin یہاں پر show ہو جائیں گے اگر آپ نے ہانگ کانگ جو ابھی trend چل رہا ہے اس کے concept میں اگر آپ trading کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو کچھ pairs مل جائیں گے اگر آپ نے gaming والے میں کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے guys تو اس طرح آپ نے overall کو دیکھ لینا ہے اگر آپ نے all پر click کرنا ہے تو all آپ کے پاس یہاں پر show ہو جائیں گے تو ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیسے future trade کرنی ہے تو simple ہم یہاں پر ایک pairs select کر لیتے ہیں یہاں پر ہم LTC والا pairs select کریں گے یہاں پر ہم نے LTC کے اوپر click کیا یہاں پر آپ کے پاس overall chart یہاں پر show ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے پاس time frame آئے گا جس بھی time frame ہے اگر آپ اس کو select کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں simple word میں اگر آپ بلکل beginner آپ کو بتاتا چلو یہاں پر جو candles بن رہی ہے یہ والی ایک جو red candle بن رہی ہے یہ 15 minute کی candle ہے کیونکہ میں نے یہاں پر time frame جو select کیا ہوئے وہ 15 minute ہے ٹھیک ہے جانے کہ یہ جو ایک candle create ہو رہی ہے یہ 15 minute کی ایک candle ہوگی اسی طرح اگر ہم یہاں پر ایک گھنٹے کا time frame select کریں گے تو یہاں پر جو candles بن رہی ہیں وہ ایک گھنٹے کی یہاں پر time frame کے حساب سے ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر simple آپ کو بتاتا چلو آپ نے trading کیسے کرنے ہے آپ نے یہاں پر آ جانا ہے trade کے اوپر آپ نے click کرنا ہے جیسے آپ trade کے اوپر آپ click کریں گے تو trading کے اوپر click کرنے کے پاس آپ کے پاس اس طرح کا interface نہیں آئے گا یہ جو ابھی میرے پاس show ہو رہا ہے اس طرح کا نہیں آئے گا میں آپ کو دکھانا چاہوں گا ابھی آپ کو جو pictures نظر آ رہی ہے یہ جو بھی picture نظر آ رہی ہے آپ کو اس طرح کا show ہوگا اور یہاں پر جو آپ کو upgrade جو trade والا option نظر آ رہا ہے آپ نے اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر آپ click کریں گے اس کے بعد جو آپ کو option آئے گا میں یہاں پر آپ کو setting پر کر کے دکھانا چاہوں گا یہاں پر ہم setting پر چلتے ہیں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اس طرح کا آپ کے پاس شو ہوگا یہ والا اس طرح کا انٹرفیس تو یہاں پر آپ نے سنگل کرنسی مارجنس ریک کر کے آپ نے یہاں پر کرنٹ اکاؤنٹ موڈ یہاں پر اوکے کر دینا جیسے آپ یہ کریں گے آپ نے کنفرم کر دینا ایک اور پیچ آئے گا اس کو بھی آپ نے کنفرم کر دینا ٹھیک ہے جب آپ نیولی کریں گے تب آئے گا پھر اس کے بعد آپ واپس سے لے جائیں گے سیم آپ نے دوبارہ آپ نے جو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں محتر بتایا تھا ویسے کر کے آپ جب آئیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا اب سب سے اوپر آپ کے پاس یہاں پر کرنسی کے پیئرز کا آپ کو آپ کو آپشنز ملتا ہے آپ یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پر جتنے بھی کرنسی کے پیئرز ہیں آپ کو یہاں پر بھی مل جائیں گے آپ کوئی بھی یہاں پر سیلاک کر سکتے ہے تو میں نے till 2017 اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک موڈ کا آپشن میلتا ہے یہاں پر آپ نے یہاں پر جو mood select کرنا ہے وہ isolated ہے وہی رکھنا ہے آپ نے اور یہاں پر آپ کے اور mood ملتا ہے cross cross کو تو چھوڑی دیں اس کا آپ نے نہیں کچھ بھی کرنا آپ نے ہمیشہ جب بھی select کرنا ہے آپ نے isolated ہی select کرنا ہے cross اور isolated میں فرق ہے simple word میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ نے یہاں پر cross والا یہاں پر اگر آپ نے mood select کیا تو آپ کے جہاں جہاں پر بھی fund پڑے ہوں گے کسی بھی wallet میں پڑے ہوں گے as like funding میں پڑے ہیں اگر آپ کا trading میں پڑا ہے تو سب کا سب use ہو چاہے گا اگر آپ کا isolated میں یہاں پر اگر آپ mood select کر لیتے ہیں تو جتنا fund آپ کا isolated میں پڑا ہوا ہے صرف وہی آپ کا use ہوگا جتنا آپ نے trade لی ہوگی اس کے علاوہ آپ کا fund یہاں پر use نہیں ہوگا اس لئے آپ نے isolated ہے یہاں پر select کرنے اس کے بعد یہاں پر آپ کا ایک option ملتا ہے یہاں پر leverage آپ نے یہاں پر click کرنا ہے آپ نے جتنی بھی leverage یہاں پر select کرنے ہیں ہر ایک coins کی tokens کی الگ الگ leverage ہوتی ہے وہ کتنی یہاں پر دے رہے ہیں آپ نے maximum میں آپ کو یہی recommend کروں گا کہ 5x10x ہد سے ہد 20x سے زیادہ آپ یہاں پر leverage نہیں لیں تو آپ نے جتنی بھی leverage لینے یہاں پر آپ نے select کر لینے اس کے بعد یہاں پر آپ کو option ملتا ہے یہاں پر جہاں پر آپ نے trades execute کرنے کے لیے selection کرنی ہوتی ہے limit order, advance limit order, market order یہاں پر آپ advance limit order کا selection کر سکتے ہیں یا limit order میں نے یہاں پر limit order یہاں پر select کیا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو اس کا price یہاں پر نظر آئے گا یہاں پر آپ نے same like جیسے ہے setting ویسے ہی رہنے دینی ہے اس کو آپ نے نہیں چھیڑنا یہاں پر آپ کو بتائے گا کہ اس time یہ current price جو چر رہی ہے آپ نے یہاں پر select کر لینے ہیں یہاں پر آپ اس کو select کر سکتے ہیں یہاں پر آپ amount link سکتے ہیں کہاں سے آپ اس کی buying کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد یہاں پر نیچے آپ کو ایک اور option ملتا ہے کہ آپ کتنی amount کی یہاں پر trade لگانا چاہ رہے ہیں یہاں پر آپ کے پاس available balance جتنا بھی ہوگا وہ یہاں پر آپ کے پاس show ہو رہا ہوگا as like یہاں پر اگر آپ کے پاس show ہوتا ہے یہاں پر کوئی اور option آتا ہے جہاں پر یہ usdt لکھا ہوا ہے ابھی میں آپ کو select کر کے دکھاتا ہوں یہ بھلا یہاں پر آپ کو ltc count اور usd کا option آپ مظر آ رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے simple آپ نے جب اس کے اوپر click کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے usd والا option اگر آپ ایک time میں دونوں trade لینا چاہ رہا ہوں 10$ کی تو یہاں پر ہم 10$ کی یہاں پر selection کریں گے اس کے بعد یہاں پر ہم long کرنے والے ہیں تو ہم یہاں پر long کا selection کریں گے اگر ہم short کرنے والے ہیں تو ہم یہاں پر short کریں گے یہاں پر long کا option ہے اور یہاں پر short کا long کا مطلب یہ ہے کہ coin اوپر جائے گا تب آپ کو profit ہوگا اور sell کا یہ مطلب ہے جو short والا ہے تو نیچے جائے گا تب آپ کو profit ہوگا اگر آپ ایک ٹائم میں دونوں ٹریڈ لینا چاہ رہے ہیں پھر آپ کو اپنا مورٹ سلیک کرنا پڑتا ہے وہ بھی میں آپ کو آگے جا کے بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر ابھی ہم وائل لانگ کرنے والے ہیں تو یہاں پر ہم لانگ والا آپشن سلیک کریں گے تو یہاں پر ہمارے جو پرائز جار رہی ہے مارکٹ کی اس حساب سے ہم یہاں پر پہلے سلیکشن کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم یہ سلیکشن کریں گے اس کے بعد یہاں پر ہم لانگ کے اوپر کلک کر دیں گے تو یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ منیموم اماؤنٹ آپ کے پاس اتنی ہونے چاہیے تب آپ یہاں پر ٹریڈ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ابھی کیونکہ میں نے ٹین ڈالر یہاں پر سلیکشن کریں گے تو میں یہ نہیں کر پاؤں گا تو یہاں پر ہمیں جو ہے یہاں پر ہنڈر پرسنٹ کرنی ہوگی تب یہاں پر ہم ٹریڈ لے پائیں گے اگر یہاں پر ہم ٹھوڑا سا 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 ٹھو کر سکیں گے اس سے نیچے آپ یہاں پر نہیں کر سکتے تو یہاں پر جب نیچے آجے تو یہاں پر آپ کی position select ہوتی ہے اگر فرض کہنے آپ نے کوئی order لگایا ہویا ہے مرزی کا سال کے طور پر ابھی جو current rate چل رہا ہے وہ یہاں پر 105 شارعہ تھاسر چل رہا ہے آپ چاہتے ہیں کہ جب 103 پر آئے یہاں پر آپ اپنی amount لکھ کے آپ یہاں پر limit order بھی لگا سکتے ہیں جو آپ کا order show ہوتا ہے وہ یہاں پر آپ کا show ہوگا جو آپ نے limit order پہ لگایا ہوگا اگر اس کی position یعنی کہ اس number پہ آکے وہ execute ہوگئے تو پھر اس کے بعد آپ کے یہاں پر position میں show ہونے لگ پڑے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس position میں آ چکی ہے trade اور یہاں پر آپ سب سے اوپر آپ کو کوئی چیزیں بتانا چاہوں گا یہاں پر آپ نے leverage جو لی ہے وہ یہاں پر بتائے گا کون سا moods like ہے وہ آپ کو بتائے گا کتنا آپ کو profit and loss ہو رہا ہے وہ یہاں پر آپ کو بتائے گا آپ نے کتنے ڈالر کی یہاں پر trade لی ہے وہ یہاں پر آپ کو بتائے گا 10 ڈالر کی trade لی ہے ہم نے 10x leverage لی تھی تو 10x کے حساب سے یہاں پر جو amount بنتی ہے size بنتا ہے وہ 106 ڈالر بنتا ہے ہم نے 10 ڈالر لگایا ہے لیکن 10x کی leverage لی ہے اس وجہ سے یہاں پر 106 ڈالر یہاں پر ہمیں بتا رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر نیچے ہمارے جو entry price جو ہوئی تھی وہ یہاں سے ہوئی 105.82 اور ابھی جو market rate چڑھ رہا ہے وہ یہاں پر یہ بتا رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو risk level ہے وہ یہاں پر بتا رہا ہے اور اگر میں یہاں پر trade کو close نہیں کرتا میں نے ابھی کوئی کے TP اور SL نہیں لگایا تو یہاں پر جو ایک چیز آپ کو دکھائی دے رہی ہے liquidation price جب یہ 95 پر آئے گے تو یہ میرے جو 10 ڈالر کے 10 ڈالر ہیں یہ میرے اڑ جائیں گے اوکے سو میرا account جو liquidate پہنچائے گا جتنے میں نے amount لی ہوگی اسے حساب سے ٹھیک ہے اور liquidation ہے یہ آپ کا deadline ہے یہ آپ کے لیکن آپ نے ہمیشہ یہاں پر اپنا TP اور SL لازمی لگایا وہ کیسے لگانا ہے یہاں پر آپ کو نیچے option ملے گا یہاں پر TP اور SL کا آپ نے simple اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر click کریں گے آپ نے یہاں پر ok کر دینا آپ نے یہاں پر آنا ہے simple entire position پہ آنا ہے پیچھے والا کو چھوڑ دیں آپ entire position پہ آنا ہے یہاں پر بائیں گے یہاں پر آپ کو simple آپ کو بتا دے گا کہ آپ نے take profit کہاں پر کرنا ہے میں نے as lake کرنا ہے 110 پہ کرنا ہے تو وہ مجھے بتا دے گا بھئی اگر آپ 110 پہ کریں گے تو آپ کو چار ڈالر 18 سینڈ کا آپ کو یہاں پر profit ہوگا ٹھیک ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے میں چاہ رہا ہوں کہ میرا جو SL ہو وہ 102 پہ ہو اگر 102 یہاں پر select کروں گا تو یہاں پر وہ مجھے بتا دے گا کہ میرا اتنا loss ہوگا 3 ڈالر 82 سینڈ یہاں پر میرا loss ہوگا تو میں یہاں پر اس کو select کر دیتا ہوں میں جیسے اس کے اوپر confirm کے اوپر click کروں گا تو یہاں پر میرا SL اور TP یہاں پر لگ جائے گا اور یہاں پر ہمارے پاس show ہو جائے گا اگر ہم اس کو added کرنا چاہیں تو simple ہم نے اس کے اوپر click کرنا ہے جتنا ہم رکھنا چاہیں تو دوبارہ سے ہم یہاں پر اس کو added کر سکتے ہیں اگر آپ overall position کو close کرنا چاہیں تو تو یہاں پر آپ overall کو close کر سکتے ہیں جو نیچے آپ کو option مل رہا ہے یہاں پر اگر آپ نے یہاں پر کافی trade open کی ہوئی ہے overall close all کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پر simple close all کے اوپر click کریں گے تو overall آپ کی close ہو جائیں گے sometime ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر کچھ parts میں لگا دیتے ہیں TP جیسے میں آپ کو وہ بھی دکھانا چاہوں گا لیکن وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ کافی complicated ہو جائے گا آپ کے لیے جیسے یہاں پر آپ آئیں گے particle position option کے اوپر یہاں پر آپ کو triggers کا option مل جاتا ہے کہ آپ کتنے time پر کتنی position کو close کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی یہاں پر آپ کر سکتے ہیں لیکن ابھی آپ beginner ہیں تو آپ ان چیزوں میں نہ پڑیں جب آپ تھوڑا سے سیکھ جائیں گے تو آپ کو automatically پتا چل جائیں تو یہاں تک clear ہوگے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ایک time میں دو بار trade لے سکتے ہیں یعنی کہ buy اور sell میں وہ کیسے کریں گے آپ نے یہاں پر آنا ہے تین ڈورڈ کے اوپر آپ آپ کو کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو setting کا option ملے گا setting جیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں اپنی přین اپکا position mood کا option ملتا ہے یہاں پر دیکھیں one Gel mood اور یہاں پر آپ پر Abu کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو hedge mood کا option ملے گا لیکن کیونکہ ابھی میری trade لگی ہوئے اس وجہ سے یہاں پر یہ position نہیں select کر رہا جب آپ کی کوئی position نہیں لگی ہوگا تب آپ یہاں پر hedge mode کرسکتے ہیں hedge mood کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ buy میں آپ Desde next heps Dame cans لے سکتے ہیں ایک ہی ٹائم میں دو بار ٹریڈ کر سکتے ہیں ایک کوئن کے اندر بائی اور سیل دونوں پوزیشن اوپن آپ یہاں پر کر سکتے ہیں تو کافی کچھ میں نے یہاں پر کلیر کر دیا اب یہاں پر آپ کے مائنڈ میں ایک ویسے انجھ رہا ہوگا یہ فنڈنگ کاؤنٹ کیا ہے سمپل ورڈ میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا یہاں پر جو 0.01% آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آپ کی ٹریڈ کے اوپر کچھ چارجز آپ کو پی کرنے پڑتے ہیں یہ کہاں پر جاتے ہیں یہ بھی کون سپلے کر دیتا ہوں اگر یہاں پر مارکٹ یہاں پر دو ہی چیزیں ہیں یا تو بائی ہے یا یہاں پر سیل ہے یعنی کہ بائی اور لانگ اگر یہاں پر ٹریڈ چل رہی ہے سیل کی حق میں تو یہ جو فیس ہے یہ چلی جائے گی بائیر کے حق میں یعنی کہ یہ جو فیس ملے گی وہ بائیر کے حق میں ہے تو یہ جو فیس ہے وہ سیلر کو ملے گی اوکے کچھ حصہ جو ہوگا وہ ان کو چلے جائے گا جو اس کے پیچھے ٹیم بغیرہ ایکٹیوٹیز بغیرہ کر رہے ہیں تو آئی تنگ آپ کو کلیر ہو گیا کہ کیسے فیچر ٹریڈ کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرا پروفٹ بن رہا ہے تو میرے 3 سے 4 ڈالر ہوں گے تو میں اس کو ایکزٹ کر لوں گا آئی تنگ آپ کو میں نے کافی چیزیں بتا دی باقی جو چیزیں ہوں گی جس چیز کی آپ کو سمجھنا ہے آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں ٹیلی گرام کو ضرور جوائن کریں اور اگر آپ ہمارے انفینیٹی چین اوفیشل کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں جہاں پر ہم اپنے سگنلز وغیرہ پروائیڈ کرتے ہیں ہماری ایکوریسی 98% ہے تو آپ ہمارے گروپ کا بھی حصہ بن سکتے ہیں اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا ہم ایک ویگ میں ساتھ سگنل فری میں دیتے ہیں ڈیلی آپ کو ایک سگنل دیں گے جس سے آپ فائدہ اٹھا کے آپ سبسکرپشن ہماری لے سکتے ہیں تو گائز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھیں دعاو میں یاد رکھیں اللہ حافظ